السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کی امید ہے سب اپنے گھر میں خوش اور عباد ہوں گے خیر و آفیس سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنا جو ہے ایک ویلوگ شیئر کر رہی ہوں بہت چھوٹا سا ویلوگ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بنایا ہے کہ یہ ہے ٹی ٹائم سنیکس ہیں ہمارے گیسٹ آنے تھے کینیڈا سے آئے تھے تو وہ ہم سے ملنے آئے تھے تو میں نے کہا چلیں جلیلی بہت ارجن بنایا تو زیادہ چیزیں نہیں تھی مگر جو بھی چیزیں تھی بہت مزیگی لگیں گیسٹ کو بہت پسند آئی بچوں کو بہت پسند آئی تھوڑی کلر فل سی تھی کیونکہ ان کے بھی چھوٹے بچے تھے تو اس لحاظ سے میں نے تھوڑا سا بنایا یہ سویٹ ٹیش وغیرہ بنائی ہے اور کچھ بیک چیزیں بنائی ایک بیک آئٹم تھا زیادہ بیکنگ نہیں کر سکی میں لائٹ بھی بہت جاری تھی اور پتہ ہے آپ کو اس وقت کتنا برا حالے گیسو لائٹوں کا تو سب سے پہلے میں آپ کو سموسے کی فلنگ بتا دوں اس کیلئے میں نے خیمہ لیا ایک پین لے لیا آپ خیمہ ڈالیں گے خیمے کا تھوڑا سا پانی جہنا ڈرائے ہونے کے بعد اس میں ادھا گلہسن کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا تازہ پیسٹ ڈالیں گے بہت اچھا فلیور دیتا ہے ہری مرچوں کا پیسٹ اس خیمے کی فلنگ میں سموسے کی فلنگ میں اچھا اس کے بعد جب اس میں حلدی ڈال لی ہوں میں اور بھناوہ کٹاوہ دھنیا میں اس میں ڈال لی ہوں تازہ موٹا موٹا آپ نے کوٹ لینا ہے اس سے وہ اچھا فلیور آتا ہے اس کے لئے کٹاوہ اس میں لائلان میں چھے کٹی بھی ہوتی نا کرش ریڈ چلی وہ ہم ڈال لیں اس میں زیرہ بھی ڈالتا ہے زیرہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے اور نمک ڈال کے اس کو ہم نے مکس کر کے اس کو بس کور کر کے جلدی سے اس کو میں نے ہلکی سی آنچ پر رکھ دوں گی اور یہ دس پندہ ملن میں یہ آرام سے ریڈی ہو جائے گا کیونکہ مٹن کا خیمہ ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اور فلیور مٹن یا بیف سے ہی اچھا آئے گا اس کو آپ کور گئے کہ ایک تف رکھ دیں اور اس کے بعد میں نے سپرنگ رول کی فیلنگ کی تیاری کرنے لگی تو سپرنگ رول تو آپ کو پتہ ہے چینیز سٹائل کا بنتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ہرا پیاز کو جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے نا وہ میں نے اس میں ڈالا یا کوئی بھی پیاز آپ لے سکتے ہیں آئل میں ڈال کے میں نے تھوڑا سا ادھک لہسن کا پیز ڈالا ہے اچھے اس میں لہسن چوب ڈالتا ہے مگر میں نے تھوڑا ٹائم نہیں تھا تو ادھک لہسن ہی ڈال دیا پیز ڈال دیا پیز ڈال دیا اس کو اچھے سے بھونیں گے ہم اور اس میں ہم سبزیاں ڈالیں گے سبزیوں میں ہے جولین کٹی وی شملا میں جو گاجریاں آپ ڈالیں گے اور میں نے کوئی ایک ایک شملا میں ایک گاجر لی ہوگی بڑے سائز کی اور یہ بند کو بھی تو اس میں ضرور ڈالتی ہے اور یہ آپ جسے ہم پیاز نہیں کٹتے ہیں گریٹ کرتے ہیں آپ اس سے کٹیں گے تو بھی کل باری کر جاتی ہے اچھے کٹی بھی لال میں چھے ہیں بلیک پیپر اور سالٹ میں ڈالوں گی اور تھوڑا سپائس لیویل آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو چٹ پٹا ہی اچھا لگتا ہے تو اس میں پھر سوچز جائیں گے جلی جلی سبجی سے کرنی ہے زیادہ ہلکی آج پہ نہیں کریے گا پانی چھوڑتی ہیں سبجیاں اور یہ آئیٹم مچھے رہتے ہیں آپ اس میں سویا سوچ چلی سوچ اور تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں نمک صحیح ڈالیے گا بہت زیادہ نمک نہ ہو جائے کیونکہ سوچز میں بھی نمک ہوتا ہے بس ہائی فلیم پہ آپ نے اس کا مویسٹر تھوڑا سا درائی کرنا ہے اور میں تھوڑا سا کیچپ اس لئے ڈال دیتی ہوں کہ یہ تھوڑا بائنڈنگ میں ایزی ہو جاتا ہے اور یہ ہماری فلنگ ریڈی ہو جائے گی اس کو کھلا ہی چھوڑنا ہے تھوڑا ہے تاکہ اس کا جو ہے نا اگر ہم فوراں ڈھاپ دیتے ہیں پکانے کے بعد تو پوری سبجیاں گیلی گیلی ہو جاتی ہیں پھر ہمارے رول خراب ہو جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا کیچپ ڈالوں گی اور اس کو بھی چولے سے اٹھا کے لاؤنچ پر میں رکھ دیتی ہوں سائی چیزیں اترسان بچھایا ہوتا ہے اور سائی چیزیں لائن سے رکھ رہی ہوتی ہوں ابھی تھوڑا میں سٹینڈ دوسرا مانگاؤں گی یہ میرا پرانا والا سٹینڈ ہے اس کے ایسے میں اتنا زیادہ فوکس ہو رہی ہیں چیزیں اچھا اب میں بیک پاسٹا کی ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ سپرنگ رول کی فلنگ تیار ہو گئی ہے بیک پاسٹا کے لیے یہ آنین آپ نورمل کوئی بھی لے لیں تیزی آنین ایک چوب کر کے ڈالا اس میں آدھر ریسن کا پیز ڈالا اور اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے اور پھر ہمارے پاس چکن ہے چکن میں نے چھوٹا سا چکن کا بریس لیا ہے اس کو میں نے بہت چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹا ہے کیونکہ اس میں ہم نے تمام چیزیں ملا کی بیک کرنی ہے اور چکن کا کلر بدلتے ہی ہم اس میں گاجریں اور شملا میں ڈالیں گے اور اس میں بندگو بھی نہیں ڈالتی ہے اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس میں ہم نے میں نے ٹومیٹو کی پیوری دھرکی بنی گیا ابھی بنائی تھی تھوڑے پہلے وہ ہی اس میں ڈال دی بلینڈ کر کے آپ چاہیں تو ریڈی میٹ لے سکتے ہیں اچھا ٹومیٹو پیسٹ آتا ہے اگر وہ ہو تو وہ ضرور ڈالے گا اس میں اس سے بہت اچھا کلر آ جاتا ہے گریوی کا اس میں بلیک پیپر اور اور کوٹی بھی لال میں چھے اور نمک جائیں گی وہ حض بھی ضرورت آپ ڈالی گا تھوڑی زیادہ اس لئے ڈالی کیونکہ ابھی اس میں وائٹ سوس ہم ملا کے ڈالیں گے تو یہ پھیکی نہ پڑ جائے تو اس لئے سپائس لیوز اس پہ تھوڑا زیادہ رکھیں گا یہ تھوڑا سا بھن جائے اور سمود سا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ہٹائیں گے چولے سے اور اس کے بعد ہم وائٹ سوس گنائیں گے یہ ریڈی ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس پہ اوریگانو بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا پیزا ٹائپ ٹیسٹ دینا ہے یہ بہت آسان ریسیپی ہے بہت بغیر اوان کے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اوان کے ساتھ بھی اس کو ہم ہٹائیں گے چولے سے اور وائٹ سوس کے لیے میں نے بٹر کو میل کر دیا ہے اور اس میں تقریباً میں آدھا کپ فلوڈ ڈال رہے ہیں اس کو اچھے سے میں نے بھون لیا اس کو ہلکی آج بھی آپ کو اچھا بھونیں گے جب بھون جائے گا نا ایک پیسٹ سا بن جائے گا تو میں نے چولہ بن کر کے اس کے بعد ملک اٹ کرتی ہوں اس طرح ہی ہوتا ہے کہ میرے جو اس میں لامس نہیں بنتی ہے بلکل لامس نہیں بنتی ہے لامس فری بنتی ہے ہمارا بیٹر کیونکہ اگر میں اس میں ویسکیوز کروں گے نا تو یہ میرے سکریچیز آجیں گے ابھی وہ نون سٹک والا اس کی سٹک جو ہے نا میرا رکھا ہوا ہے ڈبے میں پیک وہ میں نے نکالا نہیں ہے تو دو کب بھر کے میں نے اس میں ملک ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر رہا ہے اتی دیر پکایا کہ گاڑا ہو جائے تو نمک ڈالیں گے کالی مرچی ڈالیں گے اور اگر آپ میں نے ایک بار چکن پوڈر بھی ڈالا تھا تو اس سے بہت اچھا فلیور آیا تھا خیر وہ آپ کی مرزی ہے آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اور ابھی تھوڑا سا اور سموت ہو جائے تو میں چولا بن کر دوں گی اور اس کو چکن کے ساتھ ملا کر دوں گی ساتھ میں میں نے پینی شیپ کا جو پاستہ ہے وہ میں نے وائل کر کے رکھا ہے وائل کر کے رکھا ہے تاکہ وہ چپ کے نا آپس میں یہ میں چکن جو پکی بھی ہے اگر اس میں ٹومیٹو پیسٹ ہوتا بہت چھا ریٹ کلر ہوتا تو خیر اس میں ہم نے وائٹ ساوز ڈائٹ کرتی ہے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس میں اپنے پینی پاستہ یا کوئی بھی شیپ کا ایل بو پاستہ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈالے ویسے کی والا شیپ بہت اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو ڈال کے مکس کریں گے اچھا بیک پاستہ بنا رہی ہوں تو اس کے لئے ہمیں چیز چاہیے چیز چاہیے چیز آپ دونوں لے سکتے ہیں یا پیزا چیز بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے اور اچھا میں نے اس کو بیک کرنے کے لیے جس ٹیچ میں رکھا نا تو اس میں جتنی آنی تھی فل کر دی اور جو بچی ہے وہ میں نے الگ سے سرف کی تھی تو وائٹ ساوس پاستہ بن گیا وہ تو سمجھ گئے ایک تیر سے دو کمان دو نشانے کیا کہتے ہیں اس کو مہابرہ تو یہ آپ نے ڈش کو دیکھنا ہے یہ آپ نے پھیلی بھی ڈش لینی ہے آپ کی پاس کوئی اون میں جو پک جاتی ہے ایسی بائریکس کی ڈش ہمارا بھی لے سکتے ہیں یا کوئی بھی پھیلی بھی ڈش لے سکتے ہیں جس میں آپ بیک کر سکیں تو آپ اس کو بگونے میں بھی بیک کر سکتے ہیں جو بھاپے بناتے ہیں تو یہ ہماری پوری ایمن جو ہے پھیل جائے گی تو ہم اس پہ چیز ڈال دیں گے چیز اچھی خاصی ڈالی ہے وہ آپ کی مرضی ہے بہت سائی ڈالیں گے تو بہت زیادہ چیز ہی ہو جائے گا اس کو ہم بیک کریں گے تقریباً 40 منٹ بیک ہوگا اب دیکھیں یہ جو ہماری رول کی فلنگ تھی اس میں انڈے نا دو انڈے میں نے اُبال کے اور ان کو کٹ کے ڈال دیا ہے وہ اچھا لگتا ہے آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں اس پہ اچھا یہ خیمہ جو ہم نے بنایا تھا اس کے اندر ہرا دھنیا ہری مرچیں پودینہ اور ہری جو صرف پیاز ہوتی کچھی پیاز اس کو ہم نے ڈال کے چوپ کر کے وہ بھی ڈال دیا اب سموسے جلیلی بنا رہی ہوں سموسے بہت مزیدار بنے سموسے اتنے بسند آئے سب کو چٹ ہو گئے سموسے بہت اچھی پٹیاں تھی سموسوں کی ایک دم پرفیکٹ پٹیاں مل گئی تھی مجھے ماشاءاللہ اور اکی میں تھی فریزر میں امتیاز سے آپ کو پتا ہے گروسٹری لاتی ہوں تو سمان ہونا چاہیے گھر میں ارجن کوئی آرہا ہو تو یہ تو میں جتنے بھی بنا کر رکھوں تو دو دن میں چٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے مجھے بنانے ہی پڑتے ہیں یہ بہت پسند آتے ہیں خاندان میں بھی اور یہ جو آئی تھی تحمیدہ ان کو بھی بہت زیادہ پسند آئے تو اس کو میں سموسے اچھے سے بھرتی ہوں اچھا سموسے بھرنے کا طریقہ یہی ہے اسی فلنگ کے اندر آپ نے خالی جگہ نہیں چھوڑنی ہے اچھا خیمہ بھرا ہوگا تو ہمارے جنہ اندر اوائل نہیں جاتا سموسوں میں تو اس کو بنا کیا فریز بھی کر سکتے ہیں خیر میں نے سائے سموسے بنا لیا اس کے بعد اب میں سویٹ ڈیچ بنالوں اور سویٹ ڈیچ بن رہی ہے یہ تقریباً 500 ایمل میں نے لیا ملک اور اس میں یہ آتا ہے چینہ گراس کا فلیور پورڈر آتا ہے تو میں نے گرین کلر پہلے لیا اور اس میں یہ ڈال دیا سارا کا سارا اس میں لکھا ہوتا ہے پورا کا پورا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اس طرح آپ کو بنانا ہوتا ہے انسٹرکشنز پڑھ کے آپ بنائیے اردو انگلیچ دونوں میں لکھا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو جلی سے بہت جلی بن جاتا ہے فٹ آف فٹ کوئی کمیٹھا ہے کوئی ٹائم ہی لگا مجھے اس کو بنانے میں بس تھوڑا سیٹ کرنے میں ٹائم ڈگا کے ایک لیئر سیٹ ہوئی ہے دوسری اس طرح سے تو یہ والا جو ہے یہ تو میں پوڈنگ کے مول میں بنا رہی ہوں تو اچھا لگتا ہے نا جیسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح سے آپ سرف کریں میں بس ٹائم نہیں تھا منہ میں بھول گئی اس پہ جلی بھی ہم کر سکتے تھے سیٹ ہونے کے بعد ڈال سکتے تھے اب میں نے ریڈ والا فلیور لیا وہ بھی ہاف لیٹر ملک میں ڈالا اور اس کو مکس کر دیا اب میں میں پاس جو اس کو آئی کپس ہے نا اس میں یہ سرف کروں گی اور اس کے ساتھ میں جلی بھی پکاؤں گی پہلے یہ سیٹ ہو جائے گا پھر جلی پکاؤں گی اور پھر کریم سے سرف کروں گی یہ بہت مزیدار لگ رہا تھا یہ فلیور بھی سب کو بہت پسند آیا اور اس کے علاوہ جلی اور کریم کے ساتھ سبردست آؤٹ کلاس سویٹ ڈیش بن گئی تھی دیکھیں ہاں میں نے فلیور بھرا اس کو تھوڑا تھوڑا فل کرا اور باقی جگہ میں جلی کے لیے چھوڑ رہی ہوں اور کریم بھی آنی ہے اچھا چھولے جو ہے نا چنے میں نے بوائل کر لیے تھے اس میں یہ میٹھی چٹنی اس کی ریسی پیچھائی ہوگی تو وہ بھی میں ڈسکیپشن میں دے دوں گی اس میں ہرا پیا پیاز، ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچے اور سلاعت پتہ رکھا باتا میں بس وہ آلو بلے وے اس میں جتنی چیزیں ڈالو کھیرہ اگر ہو وہ بھی ڈال دے آپ اس میں چاٹ مسالہ ڈال دے آپ چٹنی تو آپ ڈال چکے ہیں چٹنی الگ سے بھی رکھئے گا اور ڈال دال کے پاپڑی ہو تو وہ بھی آپ سموسی کے پٹیوں کو نا اس کو بھی فلائی کر سکتے پاپڑی بن جاتی ہے اب میں بنا رہی ہوں رشن سیلڈ اور یہ پی سی بھی چینی رکھی ہوئی تھی میں نے ایک دن پہلے کی ایک بنایا تھا تو اس کے اندر میں نے ویپ کریم کا ہی تھوڑا سا ڈال دیا بس چلی لیس آئے کام ہو رہے ہوتے میونیز تھا میونیز ڈال دیں یا یوگرٹ آپ کے پاس ہیں یوگرٹ وہ ڈال دیں تو یہ رشن سیلڈ بہت اچھا رہا سب کو بہت مزیدار بلیک پیپر سال ڈالیں گی ہم اس میں بہت ہی کام ہوتا ہے بہت زیادہ کریم ہی نہیں کرتے ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے کریم الگ ہو جاتی ہے اور فروٹس نظر نہیں آتے یہ گاجر ہم نے بلانچ کیوئی تھی ہلکی سی پانی میں اُبال کر آلو ڈالے میں اُبلے وے اور سیب ڈالے میں اس میں پینیپل وارہ جو بھی اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی ڈال دیجئے گا تو اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھا کریم اس میں کم ڈالتی ہے اُبلے وے پاسٹا جو میں نے ابھی اُبالے تھے نا اس کا تھوڑا سا رکھ لیا تھا میں نے اور ایک ہی پیکچسے میں نے کتی سائے چیزیں بنا لی دیکھیں اس کو ہلکا سا میں نے مکس کیا اس کو سرف کر دوں گی اب میں جیلی پاورڈر بنا رہی ہوں کیونکہ پڑنگ ہماری سیٹ ہو گئی ہے تو ریٹ کر رہا ہے کہ جیلی لیے تو اس کو جلی سے بہت کم پانی میں ایک کپ پانی میں میں نے پکایا ہے تو گاڑی بن جاتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے دو کپ پانی وہ بکار ہے بکل ایک کپ پانی لیجئے گا وہ بھی میں نے سیٹ کرتی جیلی ڈال دی اب میں آخری کام چل رہے تھے بکل سب کچھ تیار ہو گیا تھا ہم لوگ ریڈی بھی ہو گئے تھے گھر بھی صاف ہو گیا تھا تو اب میں سموسوں کی تیاری کر رہی ہوں بچے میری بہت ہیل کرتے ہیں الحمدلہ تو سموسے رول میں نے فرائی کر لیا تھے اچھا یہ میں نے فروٹس کاٹ لیا تھے سارے جو بھی گھر میں فروٹس تھے کیوئی اور انجی اپلوارا اس میں بلیک پیپر اور سالٹ اور چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی ڈال دیں لیمن جوز بھی ڈال دیں اور لیمن جوز بہت اچھا لگتا ہے فروٹ چاٹ میں کشمیش اور میں نے اس میں چنے ڈالے کشمیش نہیں ڈالی کالے چنے ڈالے وہ بھی رکھے ہوئے تھے آپ نے دیکھا تھا وہ بھلے تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا تو ایسی ہلکا پھلکا جس کا جو دل چاہے وہ بھی لے سکتا ہے آپ چاہیں تو فروٹس کو ویسی بھی کٹ کر رکھ سکتے اب جو وائٹ بیک پاستہ کا جو وائٹ سوسی پاستہ بچا تھا وہ میں نے الگ ڈش میں ڈال دیا کیونکہ اچھا ہے کہ یہ ایسے بھی کھاتا ہے اور یہ بہت مزیگا بنا تھا سموسوں کو میں نے پلیٹ میں سرف کر دیا تو پہلے آپ نا برطن اور پلیٹے اور یہ سمام چیزیں نا تیار کر کے رکھ لیا کریں کوئی چیزیں بنانے سے پہلے یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے جو برطن سکے بھی ملے تو بہت آسانی ہوتی ہے رول کو بھی رکھ دیا رشن سیلیٹ کو بھی سرف کر دیا اور اس کے اوپر میں نے بادام اور کشمش کو اوپر سے ڈالا تھا اور یہ تو اس کا مین انگیلین ہے اس کے بغر مزیگ نہیں لگتی رشن سیلیٹ بہت اچھی بنی تھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب چیزیں مزیدار بنی اور یہ بیک پاستہ جو ہے سفردست بنا اور سب کو بچوں کو بہت پسند آیا اچھا بھی کریم رکھی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دن پہلے کیک بنایا تھا تو وہ بچی بھی رکھی ہوتی کام ہی آ جاتی ہے چھنڈا موسم ہے تو اس کے اوپر کریم جو ہے پہلی والی تو ایسی نکلتی ہے اس کے پاس سے ہی ہوتی ہے کریم جو ہے اوپر سے میں نے لگا دی تو خفصا سا لگتا ہے نا دیکھیں نیچے وہ ہے چینہ گراس اور اوپر جیلی ہے اوپر کریم ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کون سا سویٹ بنایا ہے میں نے اتنا پسند آیا اور یقین ہی نہیں آتا کہ گھر کا بنا ہوا ہے مگر میں نے کریم اس کے سامنے ہی ڈالی تھی تو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو خیر اوورال جو ہے نا بہت آسان اور بہت مزیدار سی جو ہے چیزیں بن گئی ہیں اور کم بجٹ میں بنی ہے کیونکہ اتنا فضول خرچی کرنے کی زہوتی نہیں ہے گھر کی بنیوی چیزوں میں جو بات ہے وہ بازار کی چیزوں میں نہیں آتی تو آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں بیکنڈ میں بچوں کے لیے ٹی پارٹی ارینج کریں بچے کتنا خوش ہوتے ہیں اور ہم لوگ تو ایک طرح سے پردیس میں ہی ہیں کیونکہ کراچی ہمارا ہوملینڈ ہے تو ہم اسلام آباد میں تو ہماری بہت ہی کم آنا جانا ہوتا ہے کوئی آ رہا ہوتا ہے تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں تو مہمان چلے گئے تھے ایک کب بچا تھا تو میں اس کو ٹرائی کری تھی وہ بہت مزیگہ لگا اور بہت ہی انجوائی کیا بیک پاستہ بھی زبردست بیک ہوا تھا اس کو دوبارہ میں نے مائیکرو بیک میں گرم کر کے کھا لی تھی تو بیگ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں ایک تو کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں اور اس کے لیوہ مائنس میں جائے گا خیر مائنس میں گیا نہیں گیا مجھے نہیں پتا میں تو سو گئی تھی تو سارے برطن رات میں دھولیے سکون آ جاتا ہے اور چائے میں نے ٹکوزی میں کور کر کے رکھی تھی پھر بھی تھنڈی ہو گئی تھی یعنی چائے بنانے کے بعد ٹکوزی کر دیا تھا اس کو بھی گرم کر کے دوبارہ سرف کرنا پڑا اور الحمدیلہ اللہ کا شکر ہے بچوں کے لیے میں نے دودھ رات میں گرم کر دیا صبح چائے گی نہیں بچائی ہوتا ہے صبح کے وقت نہیں ہوتا یہ سب کام کھڑے ہوگے صبح اور سردی لگ رہی ہوتی جب ہم بستر سے نکلتے ہیں گرم کمرے سے تو خیر اللہ کا شکر ہے یہ کہ بس اللہ میں حمد طاقت ہے کہ ہم مہمانداری اچھے سے کریں بچوں کا خیال رکھیں اور سب کاموں کو وقت پہ کریں اور سب سے پہلے تو ہم وقت پہ نماز پڑیں اور سارے کام بعد میں پہلے اللہ میں اقیبادت اور پھر سارے گھر کے کام اللہ میں سب کو حمد طاقت صحیح تندوستی اور مصیبتوں سے بچائے اور اپنے بچوں کو ہم بہت خیال لگ سکیں تو کیسا لگا آج کا آپ کو ٹی ٹائم سنیکس آپ کو یہ آپ کو بائی بائی کر رہی ہے یہ میری فیوریٹ ہے ڈال اور ضرور بتائیے گا اپنے کامنٹ سے آئیڈیا دیجئے گا کوئی اور آئیڈیا ہو یہ مینیو بتا رہی ہوں اللہ حافظ